تو چلے شروع کرتے ہیں تو یہ شخص ہمارے ساتھ تقریباً ساری ڈیلز میں نظر آئے گا کیونکہ یہ اسی علاقے کا تھا اور ادھر کی زبان بھی جانتا تھا مجھے ایک اور بکری دکھی بکری دکھنے میں تو بہت زیادہ خوبصولت تھی میں اس کی ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا یہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اتنے میں یہ شخص آیا جب ہمیں ایک دوسری طرف دیکھ رہے تھے اس نے اس بکری کو بھگا دیا تو یہ بکری ہمارے میار پر بھی پورا اترتی تھی بچے بھی دینے والی تھی صحت نے بہت اچھی تھی اور درمیانے قد کی تھی اور دودھ بھی اس کا بہت اچھا تھا پر اس کے پیسے اتنے زیادہ تھے کہ بتائے نہیں جا سکتے اب یہ اب یہ ڈسکیشن چال رہا ہے بھائی فیزان کو سمجھا رہے ہیں کہیں سے بسم اللہ تو کریں ایک آدھی بکری تو پہلے پکڑیں پھر اس کے بعد باقی بکریوں کا سودا ہو جارہا کریں اب یہ چال رہا ہے فیزان کہا رہا ہے کہ زیادہ اچھی نسل کی بکریوں لے ہوں بے شک کم لوں بھائی کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے شروع تو کریں لے نا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لے ہی لیں گے اب یہ بھائی اس بکری کا دوبارہ بات کرنا ہے یہ بھائی بھائی یہ دوبارہ بات کر رہے ہیں اس سے دیکھیں تو بھائی جان اس بھائی کا سودا ہو چکا یہ بھائی ان میں خرید لیا بس اب یہ پیسے دینے ہیں بھائی پیچھے انتظار کر رہے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں اس کے بعد یہ رسین سے لیتے ہیں اور ڈالتے ہیں اس کو گاڑی میں بھائی میں جانوروں کا اتوار بزار لگا ہوا تھا ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود تھے کھل ہے مطلب کھل ہی چیزیں آویلیبل ہیں جو چیز بکروں سے ریلیٹڈ چاہیے ہوگی وہ سکون سے مل جائے گی ابھی میرا خیال ہے ابو پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو یہاں بھی ایسے ریڈ بہت زیادہ آئی ہیں پر دیکھتے ہیں کہ کیا اس آپ کے ساتھ ہے ہم لوگ اتنے دو سے آئے ہیں وہ تو بھائی ایک ساتھ ہیں تو یہ تھوڑا ساتھ گنجائش کر رہے ہیں کسی ان کی زبان میں بات کر لیتے ہیں ہم تو ان کی زبان میں بات نہیں کر سکتے سرائی کی زبان میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بحث کس بکری کو لے کر چل رہی ہے تو یہ اس بکری کو لے کر بحث چل رہی ہے یہ انتہائی خوبصورت بکری تھی پیور وائٹ میں اور صرف اس پر دھبے تھے چھوٹے چھوٹے سے تو یہ سمجھا رہے تھے کہ اتنے پیسے بھی اس کے تقریباً مناسبی تھے میرا نہیں خیال کوئی اتنے زیادہ پیسے تھے اس کے اچھی ہے دودھ بھی اچھا کرے گی اور ابھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا بن جاتی ہے بات تو اس کو بھی لے کر چلتے ہیں گا اس پر تھوڑی سی بحث چل رہی ہے اس کے بھائی یہ انکل 45,000 مانگ رہے ہیں اس کے پر وہ دینے پر راضی نہیں ہو اپنے لئے وہاں سے پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت خب بچی ہوئی ہے اور ریٹ بڑا مشکل تھے ان کی زبان سمجھنے میں بھی ہمیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے پھر ہمیں پسند آئیں یہ دو سفید راجنپوری بکری ہیں جن کے ہم نے بہت زیادہ اچھے پیسے بھی لگائے چاچے کی جیب میں بھی پیسے ڈالے پر چاچا تو چاچا ہے چاچا کسی کی نہیں مانتا بھائی یہ بھائی ہے پھر ابھی دوبارہ یہ بچے نے پکڑ کے دے دیا چاچے کو واپس انتہائی زیدی نکلا چاچا بکری کا کان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پھر ہم نے بھی دوسری بکری کی ڈیل پر فوکس کیا تھوڑا اور ابھی دیکھتے ہیں یہ والی ایک اور آگی ہے جی جس کا ہو گیا ہمارا یہ ایک اور بکری فائنل ہوگی ہے وہ بکریاں ہمیں انتہائی پسند آئیں اور الحمدللہ ہم اس کو لینے میں بھی کامیاب ہو گئے اب یہ والی بکری کے پیشے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سودہ ہو جی چاچا کدھر چلا گیا چاچا ہی غیب ہو گیا اب تو چھپ کر بے بے کر رہی ہے اس سجن کو کیا تقلیب ہے چاچا ہی شارٹ ہو گیا اتنی دیر میں چاچا ہمیں دوبارہ مل گیا اور پھر یہ ہوا بھائی 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 کچھ سودے دیکھ کر مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا اب یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے کہ چاچا اور بھائی کی مستیاں دیکھ کرنا بھائی بھی صحیح شوگل لگا رہا تھا اور ہم بھی کھڑے اوپر اس شوگل سے پورے لطف اندوز ہو رہے تھے بھائی بھائی n کچھ سمجھ نہیں آ رہا پر جو شغل لگا ہے اس میں مزہ بہت آ رہا ہے یہ تین بکریوں کا سودا ہو چکا ہے یہ ماسٹر صاحب نے سودا کروایا ہے یہ بندہ دیکھ لیں جس نے ماسک پینایا ہے بندہ بہت سے دیکھیں آپ کبھی بھی سودا کرانا ہو عید پر ضرور ہے تو اس بندے کی یہ آزر اویلیبل آپ کو جہاں مرضی سے ڈیرہ غازی خان لے جائیں سیر لے جائیں فلسطین لے جائیں یہ ہر جگہ جانے کے لئے بالکل تیار بنت ہے ٹھیک ہے جی تو تقریبا ہماری بکریوں کا سودا ہو چکا ہے تین چار ہم لوگ پسند کر چکے ہیں قربانی کے لئے ہم لوگوں نے ایک بکرا بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ابھی دیکھا ہے پر ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آیا اور جو نظر آیا اس کے بھی پیسے اتنے زیادہ تھے کہ ہم لے نہیں سکے تو ابھی آگے جا کے ادھر فارم پر دیکھتے ہیں اور پھر پہنچے ہم سابر گارڈ فارم لوگ کافی زیادہ ادھر وزید کر چکے ہیں اس طرح کے فارم بنے میں یہ گھروں کے اندر والی سائٹ پہ نہیں دیکھیں یہ پورا مٹی کے گھر بنے میں پورا گاؤں ہیں اور ہم پورے گاؤں کے آرے کے علاقے میں وزید کر چکے ہیں تقریبا اور ہمیں ابھی تک بکری کوئی سمجھ نہیں آئی جو سمجھ میں آئی اس کے پیسے زیادہ ہیں ابھی یہ بائی دیکھ رہا ہے یہ دو بکریوں چیک کر رہا ہے ان کا اصل میں دودھ والی بکریوں چاہیے ہیں تو پھر یہ دیکھ رہا ہے ان میں سے کون سی ہو سکتی ہے بہتر ہے اور پیسے بھی جس کے مناسب ہوں گے تو ابھی کوشش یہ ہی ہے کہ دو تین بکریوں اور مزید کر لیں تو جی تمام بکریوں انڈیرہ غازی خان سے لینے کے بعد ہم نے گاڑی میں لوٹ کی اور یہ میرا بھائی بیٹھا ہے دونوں بھائی بیٹھے ہیں ایک والد صاحب بیٹھے ہیں پھر کیا گھر کی طرف رخ اور ان لوگوں کی حمت ہے جو یہ اتنا سفر گاڑی میں بکریوں کے ساتھ کر کے آئے ہم نے تو بھائی کیا فیصل موور کو چوز اور آرام سکون سے اچھی سیٹے کروائیں سکون سے جی لیٹ کے بیٹھ کے سوتے ہوئے پور سفر گزارا تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ